دوستو تمشکہ ابھی انسورنس کمپنی کا ایک نیا نیم لائیا گیا جس کے تحت پرسنل ایکسیڈنٹ کبر جس کو شارٹ میں پی اے سی بھی کہہ سکتے ہیں وہ پندرہ لاکھ روپے کا لینا ضروری ہو گیا ہر گاری والوں کے لیے آج اس ویڈیو میں ایک بہت اہم سوال لوگوں نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس تین گاڑیاں یا دو گاڑیاں ہو تو پرسنل ایکسیڈنٹ کبر ان کو کتنا ملے گا کیا ان کو ساری گاڑیوں پر ملے گا یعنی کہ ان کے پاس تین گاڑیاں ہیں تو ان کی پرسنل ایکسیڈنٹ کبر کیا پیتالیس لاکھ روپے کی ہو جائے گی یہ ایک بہت اہم سوال لوگوں نے پوچھا تو مجھے لگا کہ بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا پتا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو ان کی پرسنل ایکسیڈنٹ کبر کتنے کا ہوگا اور کن گاڑیوں پر ہوگا دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا کیونکہ یہاں ہوتی ہے آپ کی بات آپ کی مدعوں کی بات انسیڈنٹ کے نئے نیم کے مطابق اب پرسنل ایکسیڈنٹ کبر پندرہ لاکھ روپے کا لینا ہر گاڑی والے کو انیوارج ہوگا ہر گاڑی کا مطلب ہے چاہے وہ ٹو ویلر ہو پرائیویٹ کار ہو یا کمرسیل وہاں ہو ہر گاڑی کا انسیڈنٹ یعنی کی پرسنل ایکسیڈنٹ کبر اسے انسیڈنٹ پہ پندرہ لاکھ روپے لینے کا انیوارج ہوگا اور انسیڈنٹ کمپری چاہے تو اس سے جارہ کا بھی پرسنل ایکسیڈنٹ کبر دے سکتی ہے ایکسٹرہ پریمیم پہ لیکن پندرہ لاکھ روپے کا کبر لینے انیوارج ہوگا یعنی کی پرسنل ایکسیڈنٹ کبر اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں کے مند میں دھگرائیں چل رہی ہیں کہ کیا میرے پاس تین گاڑیاں ہیں تو میرا کور یعنی پرسنل ایکسیڈنٹ کور کیا پینتالیس لاکھ روپے گا ہو جائے گا نہیں دوست آپ کے پاس ٹو ویلر ہو فور ویلر ہو یا کمرسیل بہان ہو آپ کی کور صرف ایک گاڑی کے لیے اپلیکیبل ہوگا اور وہ بھی اس گاڑی کے لیے جو انشورڈ ہوگا جس میں پرسنل ایکسیڈنٹ کور اس میں لیا ہوگا آپ نے لیکن اگر آپ دوسری گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس آرلیڈی ایک گاڑی ہے جس کے اندر میں نے پرسنل ایکسیڈنٹ کور لے رکھا ہے تو آپ کو دوسری گاڑی پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ دونوں پہ لے بھی لیتے ہیں یا تین گاڑیاں ہیں تینوں پہ لے بھی لیتے ہیں تب ہی بھی اگر ساری گاڑیوں کا رجسٹرڈ آرنر سنگل آدمی ہے یعنی کہ ایک ہی آدمی ہے تو اس کا کوریج صرف ایک ہی ہوگا یعنی کہ وہ پندرہ لاکھ روپے کی اس کی کوریج ہوگی پرسنل ایکسیڈنٹ کے کیس میں تو آپ تین گاڑی لیں یا چار گاڑی لیں آپ کی کور صرف ایک ہوگی اگر آپ سارے گاڑیوں کا آپ ہی رجسٹرڈ آرنر ہے تو تو اگر آپ اپنے ہی نام سے دوسری گاڑی لے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پرسنل ایکسیڈنٹ کور لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے پہلے گاڑی پہ وہ لے رکھا ہے تو اتنا صرف سرل بھاسہ میں سبجھے جیے آپ کے پاس تین گاڑیاں ہو چار گاڑیاں ہو یا ایک گاڑی ہو پرسنل ایکسیڈنٹ کور صرف ایک آپ کو ملے گا یعنی کہ آپ کو صرف ایک گاڑی کی کوریج ملے گی کسی بھی ایکسیڈنٹ کے کیس میں یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے کے آپ حق دار ہوں گے نیم کے مطابق تو اگر آپ دوسری گاڑی بھی لیتے ہیں تو صرف وہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ آلیڈی پی ایسی ہے آپ کے پاس تو اس گاڑی پہ آپ کو پی ایسی کی پریمیم بھی نہیں دینی پڑے گی اور آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگلے ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا کہ پرسنل ایکسیڈنٹ کور یہ جو نیا انسورنس کا پالیسی گاڑی کے ساتھ لینا انیوارج ہے انجری یعنی جکمی ہونے کے کیس میں کتنا محبجہ اور کتنا جکمی ہونے پہ کتنا محبجہ یہ ساری چیزیں میں نیکس ویڈیو میں اس انسورنس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تب تک دوستو سرکچت چلیں سابدھانی سے چلیں کیونکہ بچے کر رہے ہیں گھر پہ انتظار